بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں چاول کی کھیر بہت مزے کی بچوں کی فیورٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنس ایک پین میں میں نے دو تین روپس آئل ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے کچھ نٹس ایڈ کر دیئے ہیں کاجو پستہ بادام اور اکھروٹ اور اسے ہم تھوڑا سا روسٹ کر لیں گے اس کے بعد میں نے نٹس نکال لیے اور میں نے ایڈ کر دیئے دو عدد لونگ اور چھوٹی لائچی میں نے تین چار ایڈ کر دیئے اگر علیچی کا پاورڈر ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کریں ایک کلو میں نے اولپر کا دودھ لیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور میں نے چار ڈبل لیے تھے اولپر کے دودھ کے ایک پاؤ والا ڈبا تھا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ زافران اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اور ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے دودھ جب تک بوائل ہوگا تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ بوائل ہو چکا ہے اور یہ میں نے دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چاول میں نے بھگو کے رکھے تھے آور نائٹ تو یہ چاول اچھی طرح سے جتنی دیرے سے آپ بھگو کے رکھیں گے نا تو بہت ہی نرم بنیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اسے ہم مسل لیں گے تو ایزی لی یہ ٹوٹ جائیں گے ہم نے اس کا پاورڈر نہیں بنانا کیونکہ پاورڈر بنانے سے اس کا ٹیسٹ الگ سا ہو جاتا ہے تو چاول کونہ میں نے تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے مسل لیا تھا اور یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی دودھ کے اندر چاول اور اسے ہم اتنا پکائیں گے تاکہ یہ پورا دودھ ڈرائے ہو جائے تو یہ جب تک یہ دودھ ڈرائے ہوتا ہے تو ہم نے اسے اتنا پکانا ہے کہ دودھ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے کم ہو جائے گا اور گاڑی سی ہماری کیر ریڈی ہوگی ایک کب ہم چینی ایڈ کریں گے یا آپ لوگ حسب ضرورت بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ایڈ کر سکتے ہیں بیس منٹ کے بعد چیک کروں گی کہ کتنی گاڑی ہوئی ہے کیر تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بیس منٹ ہو چکے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیر گاڑی ہو چکی ہے اور اسے ہم ہینڈ ویٹر کی مدد سے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے چاول ٹوٹ جائے اندر سے میں نے ہاتھ کی مدد سے بھی اسے مسل لیا تھا پھر بھی ہم ہینڈ مکسر کی مدد سے اسے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اس کے بعد میں نے نٹس ایڈ کر دیئے تھے جو میں نے روزٹ کر کے رکھے تھے نٹس وہ پورے آدھے ہم پورے ایڈ نہیں کریں گے آدھے ہم ابھی اس سٹیج پر ایڈ کریں گے اور آدھے ہم جب ڈش آؤٹ کریں گے تب اس میں ایڈ کریں گے اور ہمیں سینڈ بیٹر کی مدد سے مکس کرتے جانا ہے مکس کرتے جانا ہے مکس کرتی جا رہی ہوں اور فلیم کو تھوڑا میں نے فل کر دیا ہے اور فل گاڑا نہیں کرنا بس اس طرح سے کرنا ہے کیونکہ تھوڑی دیر ہم کھیر کو رکھیں گے نا تو یہ خود بخود تھک ہو جائے گی چولے کو بند کر دوں گی اس سٹیج پر اور اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے تو یہ خود بخود گاڑی ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کھیر گاڑی ہو چکی ہے اور ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں جی تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار دلیشز اور میری فیورٹ میری بیٹی کی فیورٹ کھیر ریڈی ہو چکی ہے بہت مزے کی بنی تھی اس کا فلیور بہت مزے کا تھا چاول کی کی تو آلویس فیورٹ تو بہت مزے کی تھی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائ کر کے دیکھنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ کس طرح سے میری یہ ریسپی لگی آپ لوگوں کو اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو دو تین دن بس میں تھوڑا بیزی رہی میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی یوٹیوب پر نہیں رہی تو ایم سوری اور آپ لوگوں نے میری ویڈیو فل ووچ کرنی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کراؤں گے ایک اور نئے ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں کھانوں میں برکت دیں آپ لوگوں کے ساتھ کے اللہ پاک میرے گھر میں بھی برکت دیں اللہ حافظ and take care